کیونکہ آپ کی تنقید بھی پی ایم ایلین پر ہے اور عمران خان صاحب نے میرے شو میں مجھے یہ کہا کہ پی ایم ایلین کا جو رویہ ہے بطور اپوزیشن وہ بڑا مایوس کن ہے اور اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے جمہوریت کمزور کر رہی ہے پی ایم ایلین پارٹیمنٹ میں لیکن پی ایم ایلین کا کہیں پہ ایک سٹینڈ کوئی واضح سامنے نہیں آیا اور یہ ہمیشہ فرنگلی اپوزیشن کی سیاست کرتے رہے ہیں یعنی پاکستان پر ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں اگر یہ امریکہ کی امبیسیڈر سے ملتے ہیں یا وزیراعظم سے یا صدر سے ملاقات کرتے ہیں تو اس میں اپنا پروٹیس رجیسٹر نہیں کراتے قوم کو آج تک یہ نہیں پتا کہ ان کا سٹینڈ ہے کیا یہ کھڑے کدھر ہیں یہ فوجی اپریشن کو سپورٹ کر رہے ہیں یا یہ مذاکرات کو سپورٹ کر رہے ہیں یا یہ اس کو کس چیز کو اپوز کر رہے ہیں جو حکومت کرتی ہے یہ بہار ان کے لیڈر کچھ بیان دیتے ہیں اور جب اسیمبلی کے اندر بیٹھتے ہیں تو وہاں کسی چیز کا ذکر نہیں ہوتا بات ہی نہیں ہوتی اس چیز کے اوپر اسیمبلی میں اتنی بڑی تعداد میں اپوزیشن بیٹھی ہے اور یہ چاہیں تو اس وقت بڑے کنٹرولنگ سیچویشن میں آ سکتے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کہ اس کو روکیں جو غلط کام ملک میں ہو رہے ہیں جو رینٹل پاور کے اوپر مثال کے طور پر آپ مجھے بتائیے کہ ان کا کیا رول رینٹل پاور کے اوپر رہا جو اس وقت ملک کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو جس قیمت پر رینٹل پاور سٹیشن بجلی فرام کریں گے اس قیمت پر لوگ ایسی ہی اپنے گھر کی لائٹیں کٹوا دیں گے کہ ہم سے برداش نہیں ہوتا آج کل بل دیکھیں کیا آ رہا ہے قوم کو پاس بڑا سانیہ یہ ہے ہمارے ملک کا کہ جب ایک لیڈرشپ کا فقدان پیدا ہوتا ہے جو اس وقت پیپلز پارٹی کی تمام اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں محترمہ بن نظیر بھٹو کے بعد ایک لیڈرشپ کا بڑا گیپ اس کے اندر پیدا ہوا اور حادثاتی طور پر حاصف علی زداری صدر بنے اور اس میں بڑی سپورٹ پی ایم ایل این کی رہی انہوں نے ہاتھ ان کو لگایا ان کے پشت پنائی کی ان کے پیچھے کھڑے ہوئے کہ جی آپ صدر بنے اس کے بعد نہ انہوں نے کبھی ان کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی جو بلک میں برے سے برا کام ہوتا رہا پی ایم ایل این چپ کر کے بیٹھی رہی صدر انہوں نے کہا بنایا تو اپنا کینڈیٹ لیا ہے آپ کو بھی پتہ ہے وہ صدیقی صاحب خود کھڑے ہوئے تھے ان کی کینڈیٹ تو نہیں تھے وہ صدیقی صاحب صدیقی صاحب پی ایم ایل این کے نہیں ہے صدیقی صاحب نے رومنیشن پیپر فائل کے ساتھ صدیقی صاحب صاحب کو پس کارپنس کی دیجئے مجھے سپورٹ صاحب آپ کے خداف کھڑے ہوئے تھے مجھے سپورٹ صاحب آپ ان کی بات کر رہے ہیں انہوں نے سپورٹ کی ہے ان کو نہیں نہیں ایک میری بات سنیئے وہ باقاعدہ کینڈیٹ تھے پی ایم ایل این کے اور ان کی نصف سپورٹ کی گئی باقاعدہ ان کی کمپین چلائی گئی ہماری پارٹی کی طرف سے بات یہ ہے کہ ان کی تو میں معلومات بڑی فیکی کیمپین تھی بزر کیمپین تھی آپ سب سے پپولر پارٹی جو جو نجائے کرشمہ ساس چاہے سو کرے دیکھئے بات دراصل ہی ہے جو صورتحال ہے اس کا ادراک کیجئے کمپین کتنی ہی سٹرونگ ہوتی آپ الیپٹرول کالیج کو دیکھئے الیپٹرول کالیج تو ڈیسائیڈ تھا آپ ایک بات سنیئے بات اس جواب کو ایڈریس کیجئے اور سوال کو ایڈریس کیجئے جو دونوں نے اٹھائے امران سمائل صاحب نے بھی اور جعفر رسل صاحب نے بھی ٹھیک ہے کچھ بڑے ایشوز پر آپ کا پولیٹیکل اسٹینڈ ہوگا بٹ کچھ عوام کے ایشوز ہیں کچھ معیشت کے ایشوز ہیں اس پر آپ اپنی پارلیمنٹ میں رینٹل پاور کا بتائے امران سمائل صاحب نے آپ نے کیا کیا رینٹل پاور کا بتائے مجھے دو آوازیں نظرات ہیں ایک پیسر سولہ آیات کی ہے اور ایک باروی مہمن کی ہے دن کا کوئی سٹینڈ ہے پارلیمنٹ میں رینٹل پاور پر آپ بتائے میری بات ارس سنیے دیکھئے ایسان اقبال صاحب آن ریکارڈنس ایشو کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس پہ ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ دیا کہ یہ غلط ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر دیا انہوں نے یہ آپ سے ارس کرو میڈیا پاہر پارلیمنٹ میں نہیں دیا پارلیمنٹ میں پرسے پارلیمنٹ بحث نہیں ہو اس کے اوپر یہ جب آپ مجھے بتائیں دیکھئے جناب جمہوریت کے تخاذے یہ ہیں کہ یہ جو اخدامات ہیں تمام کے تمام وہ جمہوری انداز میں حل کیے گئے ان کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ پالیٹکس کرتے رہے ہیں خاف لیک ہو یا دیو رسپیکٹ امران صاحب دیکھئے ان کی پالیٹکس ان کی کیا پالیٹکس تھی ایک زمانہ تھا جب ہی مشرف کی سپورٹ کر رہے تھے اس کے لئے کمپین چلا رہے تھے اس کے بعد ایک زمانہ آیا اس کی انتہائی مخالفت کر رہے تھے ایک زمانہ تھا کہ نواز شریف صاحب نے زالت صاحب کی قبر پر میری بات تو سنیے میری بات تو سنیے اگران خان صاحب میں اتنے گرز ہیں کہ وہ معافی مانگ لیتنے اپنی غلطی کی قوم سے اور کسی لیڈر میں غلطی کی بھی نہیں مانگ لیتنے نواز شریف نے بھی یہی کیا ہے نواز شریف صاحب کا ٹریک رکار معافی کے حوالے سے تو بہت اچھا ہے مسئلی کے بہت ساری چیزوں معافی نامے ہیں میں آپ بھی بات کر رہے ہیں جو مخالف صاحب سے میں آپ سے عرض کروں دیکھئے بات دراصل یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے پارلیمنٹ کا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری تقاضی یہی ہیں کہ ایک منڈیٹ ملا ہے دیو پروسس آف لاؤ یا جمہوریت کے پروسس کے ذریعے سے اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوتی ہے اوٹ کی طاقت سے عوام کے تو یہ زیادہ بہتر ہے ایک بات سنید ایشو پر دیکھئے آپ کونسا ایشو آپ مجھے بتائیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتاؤں ہاں آلٹرنیٹ یہ تو مسئلہ ہے آپ کا ہم نے آلٹرنیٹ دیا ہم ابھی جو یہ چشمہ لنک کینال کے اوپر ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے ہائیڈل پاور پروجیکٹ لگانے کا ایک سال پہلے معاہدہ کیا آپ سنیں یہ جو کینال بنی ہوئی ہے یہ کینال آج کی نمیلے بٹو صاحب کے زمانے کی بنی ہوئی ہے اعتراضات اب جہاں دے پیپلز پارٹی کو میں آپ سے ارز کروں کیا اعتراضات ہیں ان اعتراضات کو بھی دیکھئے ہائیڈل پاور پروجیکٹ لگانے پر اعتراض ہو رہا ہے آپ بات سمجھیں کہ میں آپ سے ارز کروں ہم تو وقت سے پہلے ان پر اقدامات کر رہے ہیں یہ اعتراض آپ پر بھی کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی پارٹی اپوزیشن کر رہی ہے اور خود کو بڑی افیکٹیو اپوزیشن کہتی ہے پارلیمنٹ پر پر اپوزیشن کا کام صرف تنقید کرنا نہیں ہے اپوزیشن کا کام صرف خامی کو ایڈنٹیفائی کرنا نہیں ہے سولیشن بھی دینا ہے آپ فیصل صالح ایاز صاحب اور ماروی محمد صاحبہ کی تقریریں سن لیں پارلیمنٹ میں کہ جی پھرینٹل پاور غلط ہے بلکہ مسلم لیگ کی بنیادی پالیسی یہ ہے ہماری خواہش یہ ہے ہماری کوشش یہ ہے اور ہر مرحلے پر کہ یہ اپنے پورے پاش سال کریں ڈیموکریٹک پروسس جو ہے وہ جاری و ساری رہے جہاں پر جس جگہاں پر تنقید کرنے کی بات ہو ہاں پر تنقید کی جاتی ہے لیکن تنقید برائے تعمیر کی جاتی ہے تنقید برائے تخریب نہیں کی جاتی ہے تنقید برائے تعمیر ہوتا بلو جی ایسے نہ کیجئے ایسے کر لیجئے آپ صرف کہتے ہیں ایسے نہ کیجئے اس کے اوپر جب ون سائیڈی ڈیسیشن آئیں گے اور رینٹل پاور پروجیکٹ کے اوپر معاملات تیہ کر لیا جائیں گے اور تیہ کر کے اس کو امپوس کرنے کی کوشش کی جائیں تو پھر اس کی مخالفت ہی ہو سکتی ہے اگر کنسنسز کے لیے کوئی کسی ڈیموکرٹک فورم پر ڈسکیشن کے لیے کوئی چیز پیش کی جائے تو وہاں تجاویز پیش کی جا سکتی ہے یہاں بالا ہی بالا چیزیں ہوتی ہیں اور اس پارلیمنٹ سے ایک سائی ڈسکیشن فورم کیا ہو سکتا ہے آپ پیش کرتے ہیں یہ لاکر آپ تو چلیں پوس کرتے ہیں امیرانشنل صاحب آپ سے بھی یہ گوششن خان صاحب امیران خان صاحب جب انٹرویوز دیتے ہیں کیونکہ پارلیمنٹ پر ریپیزنٹریشن نہیں ہے آپ کی اپنے بائیکارٹ کیا تھا جب بھی انٹرویوز دیتے ہیں جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ درست کے لیے سب کا پیسہ پاکستان میں لے کے آئیں کوئی باہر کا نیشنلہ ہو کسی کی چاہتہ دیں باہر نہ ہو یہ تمام چیزیں درست پر پولیسی ایشیوز پر آپ کی کیا کوئی ایکانومی پولیسی ہے کیا کوئی آلٹرنیٹ ہیں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتائیں جو آپ نے آلٹرنیٹ پلان کی بات کی پاور کے لیے پاکستان میں جتنے پاور پروجیکٹس لگے ہوئے ہیں وہ اپنی ہندرڈ پرشنٹ کپیسٹی پر کام نہیں کر رہے ہیں ہاں دیس ٹو اگر ہم وہ آپسکلز وہاں سے ہٹائیں اور ان کو ہندرڈ پرشنٹ کپیسٹی پر لائیں بے شمار پاور پروجیکٹس ایسے ہیں جو بند پڑے ہوئے ہیں صرف یہ نہیں کہ پورا ہندرڈ پرشنٹ کام نہیں کر رہے بلکہ کر ہی نہیں رہے ان کو ریوائیویل کا سوچیں وہاں سے بیجلی آپ کو سستی ملے گی بجائے اس کے کہ آپ آلٹرنیٹ یہ آپ اس کا ڈھونڈنے کے رنٹل پاور آپ لے کر آئے ہیں لیکن یہ اس ٹوٹل جو یہ پیاسکو ہے اس کے اندر سے بیسے بڑی سمیل آتی ہے بیٹ سمیل آتی ہے اپارٹ فرم رنٹل پاور پولیسی ایشیوز پر اکانومی ایشیوز پر اوامی ایشیوز پر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹس ہیں یہ موٹی موٹی باتوں کے علاوہ پیسہ واپس لے آئیں اگر آپ تیریرزم سے شروع کریں تو ہم نے ایک آلٹرنیٹ دیا کہ جی لیٹس ٹاکٹو دم